اسلام علیکم دوستو یہ یڈکیرکولر ہے اس کا بٹن دیکھیں اس لاحقا ہے اس میں کوئی کٹک کی گو نہیں ہے بالکل فرئی ہے یہ کام بھی نہیں ہے ساتھ والے دیکھ ساتھ ٹھیک ہے دیکھیں اس سے آواز آ магазین Kai اس میں اس سے کوئی آواز نہیں ہے چاہوٹ بھی نہیں کرتا اس میں کرنڈا لگا کہ جائے کروا دیتا ہوں ابھی آپ دیکھیں یہ میں موٹر یہ پانی والی موٹر کا بٹن ہے یہ چل رہی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ دیکھیں پنکھا نہیں چل رہا یہ پنکھے کے ساتھ اس کی تاریں بھی ہیں لگیوی اندر سے اگر یہاں سے نظر آئیں تو یہ دیکھیں اس کی تاریں ہیں لگیوی لیکن یہ کام نہیں کر رہا تو بھی ہم اس کو چینج کرتے ہیں اچھے اس کا جگاڑ کیا کر رہے ہیں میرے پاس یہ ایک انورٹر پڑا ہے خراب ہے بلکل ٹھیک ہے پرانا ہے خراب ہے یہ اس کا یہ آناف والا بٹن لیکن بلکل ٹھیک ہے اور یہ اچھی کوالٹی والا ہے اس طرح ہلکا نہیں ہے یہ دیکھ بلکل نیا کولر ہے ابھی اس کو سٹارٹ بھی نہیں کیا اور اس کا بٹن جو ہے فارغ ہو گیا ہے ایک ہی دفعہ آناف ہوا ہے اس کے بعد آدم تو یہ بٹن جو ہے یہ اچھی کوالٹی ہے یہ خراب نہیں ہوگا تو اس کو میں یہاں سے نکال کے وہاں لگاؤں گا سائز ویسے ہی ہے بس اس کے ڈیزائن کا فرق ہے تو کوئی بات نہیں جو گاڑ کرنا ہے نظام چلانے اس بٹن کے پیچھے بھی اسی طرح کے جو ہے سٹاپر بنے ہوئے ہیں اڑیں بنی ہوئی ہیں ان کو آپ زور دیں گے پیچھ کس کی مدد سے تو یہ باہر نکل آئے گا چونکہ میں اب ایک ہاتھ سے ویڈیو بنا رہا ہوں اس کے لئے دونوں ہاتھ چاہتے ہیں تو میں وہ ویڈیو نہیں بنا سکا میں نے اس کو پیچھے سے پیچھ کس کی مدد سے جو ہے زور دے کے آگے نکال لیا ہے اور یہ آسانی سے نکال آتا ہے ٹھیک ہے پیچھے اس کی طاریں کھول لیا ہے یہ دیکھیں دستو دیکھیں یہ بلکل جو ہے اس کے اندر فٹ آگیا ہے بہترین طریقے سے ہاں تھوڑا سا گیپ ہے سائیڈز پہ لیکن یہ بلکل فٹ ہے نکلنے والا نہیں ہے اور تھوڑا سا اس کی خوبصورتی پہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا لیکن ایک اچھی بات ہے سائیڈز میں اتنا ہے کلر بھی بلیک ہے اور سیمبل بھی ویسے ہیں اچھا یہاں مجھ سے ایک مسٹیک ہو گئی ہے یہ اوپر آف نیچے آن تھا اور یہ نیچے آف اور اوپر آن ہو گئے تو کوئی بات نہیں اس کو ہم گھما دیتے ہیں یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا اس کو میں پھر مجھے دونوں ہاتھ سے کرنا ہوگا اس کو میں ٹھیک کر لیتا ہوں چلے کہ میں نے اس کو گھما کے جو ہے ٹھیک کر دیا ہے اب دونوں اوپر آف اور نیچے آن ہوں گے اور نکلتا نہیں ہے یہ اس کے اب یہ ٹنشن نہ لے کہ یہ نکل جائے گا یہ فسا ہوا ہے اس کے بیچے جو وہ لگے ہوئے ہیں جوڑ اس کو فسا کے رکھتے ہیں یہ ان کی مدد سے فسا ہوا ہے نکلنے والا نہیں ہے اب اس کی میں تار لگاتا ہوں اس کے بعد آپ کو میں پھر چلا کے چیک کرواتا ہوں اچھا جی بٹن لگ چکا ہے اور اندر سے جو ہے اس کی میں نے یہ ادھر وائرس کے ساتھ ٹیپ لگایا تھا کہ یہ پنکھے کے ساتھ جو ہے ٹاچ نہ ہوں بلکل ایسے جو ہے یہ پہلے ہوا میں تھی یعنی کہ یہیں سے ان کو باندھا نہیں گیا تھا ابھی خیر پکا سسٹم ہو گئے سائٹ پہ اندر سے بھی ابھی سائٹ پہ اندھیرہ ہے میں آپ کو دکھا سکوں کہ ان پہ میں نے بکہ ادھر ٹیپ لگا دیا ہے کیونکہ اس سائٹ سے جب پانی ان پہ گرتا ہے تو پھر وہ کاربن وغیرہ آ جاتا ہے یا زانگ آ جاتا ہے تو پھر وہ بھی مسئلہ کرتا ہے اس کے ساتھ یہ پائپ میں نے خود لگایا ہے پانی والا کیونکہ یہ یہاں تک تھا یعنی کہ نیچے سے تقریباً آپ یہ سمجھے دو انچ اوپر تھا یعنی کہ اس میں دو انچ پانی پڑا ہو تو یہ نہیں اٹھائے گا لیکن اب اس پائپ کی مدد سے یہ ہے کہ جتنا پاسیبل ہوگا یہ پانی میکسیمام اٹھا لے گا اگر کام بھی ہوگا تو اور باقی جو ہے بس اب میں آپ کو چیک کرواتا ہوں ایک دفعہ چلا کے کہ یہ بیٹن کام کرتا ہے یعنی ایسا بھی میں نے چیک کیا نہیں ہے دریکٹ ویڈیو سٹارٹ کیا کرے آئی ہوپ کیلئے ٹھیک ٹھیک کنیکشن لگا اور یہ چل جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں پنکھے والا بلکل سٹیک کم کر رہے ہیں موٹر چلا کے دکھا تھا ہوں موٹر زیادہ دیر نہیں چلیں گے خالی کیونکہ پانی نہیں ہے خراب ہو سکتی ہے شکریہ جی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجئے گا کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمینڈ میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو ضرور اپلائی کروں گا بہت شکریہ دوستو اللہ حافظ